تو ویوز ناران میں پنجاب تکہ شاپ پہ ہم نے لنچ کیا تھا اور وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں پہلے کہ بنیئے وائس آور جو ہے وہ بات میں ہو رہے ہیں تو وائس آور کرنے کا جو میرے لئے مسئلہ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ بچوں کا شور ہے اور باقی جو آج کل بکرے اور اس طرح کے بیلوگر آ رہے ہیں تو ان کی ویڈیوز سے بچے بہت زیادہ شور کر رہے ہیں تو میرے لئے وائس آور کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا جس کے ویڈیوز بہت زیادہ لیٹ ہوتی جا رہی ہیں تو اس کے لئے میں معذرت کھا ہوں تو یہ کھانا جو ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بدست ہے تو یہاں پہ کھانا کھانے کا بہت شوق بھی تھا تو جو پورا ہوا کیونکہ اس کے پاس سے جب بھی کہیں گئے ہیں تو اس کے پاس سے گزرتے ہیں کیونکہ یہ مین مارکٹ ہے مین مارکٹ سے ہم گزر کے جاتے تھے تو جب بھی دیکھنا تو پنجاب تکہ شعب پہ بہت راشت ہوتا تھا تو پھر ہم نے پلان بنایا کہ ہم جو لنچ ہے سوری لنچ نہیں ڈینر ڈینر ہم یہیں پہ کریں گے تو ماشاءاللہ سے کھانا آرڈر ہو گیا اور کھانا ماشاءاللہ سے ٹیبر پہ لگ چکا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مریم ویسلائی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کیابل کو خیاریت سے ہوں گے تو ویورز اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جہاں جہاں بھی رہے خوش رہے مزے میں رہے اللہ آپ کی زندگی میں کبھی کو مشکل نہ لہے ہمیشہ خوش باش زندگی گزاریں تو ویورز اس ٹائم یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے نران کی اور جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو ظاہری بات ہے کہ ڈینر کریں گے تو بہت دنوں سے پلین بن رہا تھا کیونکہ ہم بہت دفعہ اس کے پاس سے بھی گزر جہاں بھی گئے ہیں اس کے پاس سے گزرتے تھے تو دل کرتا تھا کہ یہاں پہ کسی دن کھانے کا پلین بنائیں تو لیک سیفل ملوک سے واپس آکے تھوڑی سی ہم نے ہوتل میں ریسٹ کی تو ریسٹ کرنے کے بعد بھی گاڑی کو تھوڑا بہت جو ہے وہ چیک کیا گیا کیونکہ ٹرابرنگ بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پروگرام یہی بنا کے پنجابی کا شاپ جا کے تو ہم ڈینر کریں گے تو ویوز جس ایریے میں ہم ہوتل ملا تھا روم ملا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ ہوتل اور ریسٹرینٹ وغیرہ تھے تو ویوز جب بھی میں ان کے پاس سے گزرتی تھی تو اتنے زیادہ ہیں تو میں یہ سوچ تھی کہ یہاں پہ چاہے کتنے بھی لوگ آجے تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ سیٹ ہو سکتے ہیں کافی زیادہ یہاں پہ ہوتل وغیرہ ہیں تو ریسٹرینٹ بھی بہت اچھے ہیں کھانا بھی ماشاءاللہ سے ہار طرح کا ایزیلی مل جاتا ہے تو ویوز اب ہم پہنچ چکے ہیں پنجابی کا شاپ تو ویوز ماشاءاللہ سے یہ ہے بھی بہت اچھی جگہ مین مارکیر جو ہے بزار جو ہے وہیں پہ یہ سارے ہوتل اور ریسٹرینٹ وغیرہ ہیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے فاصلے پہ یہ تھا تو اس ٹائم جو تھا وہ ویدر بھی بہت اچھا تھا ہلکیل کی بارش بھی ہوئی تھی ہوایں بہت ٹرنڈی اور وہاں پہ ویسے بھی مرسم جو تھا وہ سرد تھا تو رات کے ٹائم تو اچھی خاصی سردی ہو جاتی تھی کیونکہ جرسی اور شال کے بغیر باہر نکلنا ممکن نہیں تھا تو ویوز ماشاءاللہ سے بہت انجائے کیا ہے جیل سیفر ملوک میں بھی ویوز اس کے بعد واپسی پہ ٹریولنگ کا بہت مزا آیا تھا اور اس کے بعد پہ یہ والے ویوز ہیں یہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں تو ویوز یہ ہے ان کا مینیو کار پنجاب دکھا ہے اس کا تو یہ آپ کو ابھی دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہے ابھی کارٹ بھی آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہاں بھی مینیوز میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ ہے سیفر ملوک چوک نران سروسز چارجز تو چکن ہی کھایا جاتا رہا ہے مٹن چکن تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ اس کے کوئی ڈال یا سبزی وہ بھی ہو تو پھر زیادہ اچھا لگتا ہے تو اب صاحب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ چکن کڑائی وہ آرڈر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ڈال انہیں کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی لیکن یہ حیرت تھی کہ وہاں پہ ماشکی ڈال کے علاوہ کسی جگہ سے بھی ڈال نہیں ہے میں کوئی اور ملی تو ایک تو جگہ پہ بھی جیسے آبشار پہ بھی ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی جب ہم نے ڈال کا پوچھا تو وہاں پہ بھی صرف ماش تھی اور ان سے بھی جب پوچھا ہے تو ان کے پاس بھی ماشکی ڈال ہے تو پھر میں نے تو پوچھا تھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی اور ڈال نہیں ملتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ موصلی جوتی ہے وہ ماشکی ڈال ہی بنتی ہے دوسری ڈالیں پتہ نہیں کوئی بنانے میں کوئی مسئلہ تھا یا کہ وہ گلتی نہیں ہے کچھ اس طرح کہ انہوں نے بتایا تھا اب مجھے یاد نہیں اچھے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ماش کی ڈال ہی ملے گی تو مجبوراں پھر ہمیں وہ بھی آرڈر کرنی تو یہاں پہ پھر ماش کی ڈال بھی آرڈر کی چکن کڑائی ساتھ رائتہ بھی تھا سیلڈ بھی تھا اور روٹیاں تھی تندور کی جو کہ بہت ہی مزے کی تھی تو ماشاءاللہ سے کھانا سارے کا سارے بہت زبدست تھا لیکن یہ بات ہے کہ اگر ماش کی ڈال ملتی ہے تو وہ ہوتی بہت اچھی ہے جب ہم نے کیوائی وارٹرفال میں بھی ہم نے کھائی تھی تو وہ بھی بہت اچھی تھی اور یہاں پہ جب انہوں نے سب کی ہے تو یہ دال یہ بھی بہت مزے کی تھی اور ان کا کوئی اپنا ہی طریقہ ہے دالواش بنانے کا تو جہاں سے بھی دو بار کھائی ہے تو دونوں بار ہی دونوں کا ہی ٹیس بہت ہی زبدست بہت ہی اچھا تھا تو چکن کڑائی بھی بہت اچھی تھی ساتھ ہم نے مکس بیجیٹیبلز اس کا آرڈر کیا تھا یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن ہمیں کڑائی ان کی بہت اچھی لگی ہے رائیتہ بھی بہت زبدست ہے تو کھانے کا بہت ہی مزہ آیا ہے کچھ بھوچ پی لگی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے وہاں پہ جیل سیفل بک پہ صرف پکوڑے پکوڑے بھی اتنے نہیں کھائے تھے آپ کو پتہ کہ بارش شروع ہو گی تھی اور پھر ہم جلدی جلدی سے واپس آگئے تھے تو بھی بجیل سیفر ملو کی روڈ کا تو آپ کو میں دکھا چکی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح کی ہے تو جمپ بہت زیادہ تھا تو جتنا بھی کھایا پیا تو وہ ویسے بھی کھایا بھی ترہ نہیں کیا ہے بارش کی ورہ سے تو پھر جتنا بھی کھایا وہ تو وہیں پہ ہزم ہو گیا تو پھر واپس بھی بھوگ بھی بہت زیادہ لگی تھی پھر ہوتل میں جا کے تھوڑی سے ہم نے ریسٹ کی ریسٹ کرنے کے بعد پھر پلان بنا کے اب ہم جا کے تو کھانا کھائیں گے تو بھی ورز جل سیفر ملو کی روڈ کا تو آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ کس طرح کی ہے جمپنگ بہت زیادہ تھی بٹ یہ ہے کہ چاہے وہ جمپنگ تھی چاہے جو بھی تھا تو ٹیبلنگ کا میں بہت مزایا تھا تو ہر حال میں ہم نے بہت انجائے کیا تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے کا بھی بہت زیادہ مزایا تھا تو بھی ورز کھانا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تقریباً کھایا گیا ہے اور یہ والے ویوز میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کس طرح کا ہے اور یہ مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگا بہت کلر فل سے یہ گملے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا میں آگے جاتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ہے اور اس کے حال دیکھیں کہ کتنے اچھے ہیں تو ماشاءاللہ کھانا بھی بہت مزے کا تھا نیٹ اینڈ کلین تو ویوز کھانا کھانے کے بعد جب باہر نکلے تھے تو مجھے یہ والے ویوز بھی بہت اچھے لگے تھے تو وہ بھی میں نے ویڈیو بنا لی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں کہ ان کے حال جو تھے وہ کس طرح کے تھے ماشاءاللہ بہت زبدست تھے تو بھی پھر کسی بھی ریسٹورانٹ میں جائیں تو مجھے تو بس یہ ہوتا ہے کہ نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے برطن ان کے ساف سترے ہونے چاہیے ٹیبل ساف ہونے چاہیے تو اگر یہ چیز جہاں پہ اچھی مل جاتی ہے تو سمجھو کہ ان کا کھانا بھی اچھا ہی ہوتا ہے تو جہاں پہ صفائی کا خیاس خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ کھانا اچھا بھی ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا تو ماشاءاللہ سے یہ تھا کہ برطن وغیرہ سارے ساف سترے تھے کھانا بھی بہت اچھا تھا تو جب باہر نکلے تھے تو مجھے یہ والے ویوز بھی بہت اچھے لگے بہت کلر فول سا مجھے فیلوہ بہت اچھا لگا یہ سارا کوئی تو پھر باقی سب تو گاڑی بھی بیٹھ گئے تو مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آگے جا کے وہ والے ویوز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں ملکل میں جو مارکیٹ ہے جو بزار ہے اسی میں اس کے پاس سے ہی گزر کے ہم جب بھی جاتے تھے اس کے پاس سے گزرتے تھے تو پھر دل بھی کرتا تھا کہ آپ یہ کھانا جو ہے یہاں پہ کھانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ان کا کھانا کس طرح سے ہے تو ماشاءاللہ سے پھر کھایا بھی تھا تو ہر ڈیش ماشاءاللہ سے بہت دربدرس تھی مجھے دو بکرے یہاں سے نظر آئے تھے تو پھر میں ان کی طرف جا رہی تھی تو میں وہ آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں دکھاؤں کہ وہ کسا سے بنے ہوئے تھے تو میں تھوڑا سا آگے جاؤں گی تو یہ آپ کو نظر آگے ڈسپلی بنا ہوا ہے ڈسپلی کے اندر دو بکرے وہ رکھے ہوئے تھے تو دور سے تو ویورز مجھے ایسے لگا جیسے کہ اریجنل بکرے جو ہیں وہ کھڑے ہیں اصلی والے لیکن جب میں ان کے قریب آتے گئے تو پھر مجھے پتا چلا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو آرٹیفیشل ہے تو وہ بلکل سیم ویسے ہی بنائے گئے ہیں جیسے کہ بکرے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کی ابربور بھی لگی ہوئی ہے اور ہر طرح سے اسی طرح سے ان کو بنایا گیا ہے تو یہ بہت ہی زبادرس لگ رہے تھے یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتے اچھے لگ رہے ہیں تو ویورز یقیناً آپ کو بھی یہ اچھے لگے ہوں گے مجھے تو یہ بہت اچھے لگے تھے تو پھر ان کی میں نے ویڈیو بنائی کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی مجھے تو پھر ان کی ملتا ہے تو ویورز ان بکروں کے ساتھ تھی جب میں نے دیکھا تو یہاں پہ آؤڈڈور سٹین کا بھی ارینج تھا یہاں بیٹھ کے بھی لوگ کھانا کھاتے ہوں گے بٹ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کھایا ہم نے ہال میں کھایا تھا تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سارا بہت اچھا لگا ہوگا تو کبھی آپ جائیں تو ضرور کھانا کھائیے گا یہاں پہ کیونکہ کھانا یہاں پہ بہت اچھا ملا ہے اور آپ کے ساتھ میں شیئر بھی اسی لیے کہا رہی ہوں کہ جب آپ کبھی جائیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ کھانا اچھا تھا اور ماشاءاللہ سے باقی ویورز بھی بہت دبردست تھے ہمیں بہت اچھا لگا تھا یہاں پہ جانا موسیقا تو بیوز اس کے بعد پھر ہوتل میں واپسی تھی کہ وہاں پہ جا کے ہمارا چائے پینے کب لین تھا بڑی یہ کہ یہاں پہ بھی سب نے کہا کہ آپ یہیں پہ چائے پینے بہت اچھی چائے بھی ہوگی تو پھر ہمارا یہ تھکنی ہے ہم وہاں پہ ہوتل میں جا کے خود چائے بنا کے انجوائے کریں گے اور اس کے بعد پھر ریس کریں گے ہمارا روم نمبر تھا اور پھر ہم اپنے اپنے روم میں چلے گے اور پھر چائے بنائی چائے انجوائے کرنے کے بعد پھر ریسٹ اور اس کے بعد پھر پلاننگ بن گی کہ کہیں اور چلیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ یہ کروں گی کہ اس کے بعد ہم کہاں گے تو اگر آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے شیئرنگ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک و شیئر زور کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھئے گا آپ بھی اپنا بھی اپنی گھر والوں کا بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی بہت سارا خیار رکھیے گا تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا تو آپ مجھے اجازت دیجئے گا میدرہ سے اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیئر